اسلام علیکم میں ہوں ساجد حسن آپ میرا یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں شان مسعود انجرڈ ہو گئے ہیں اور ان کی انجری کس نویت کی ہے یہ خبر ابھی آنا باقی ہے کہ آیا کہ وہ آسٹریلیا کے پہلے ٹیسٹ میچ کے نمائندگی کر سکیں گے کپتانی کر سکیں گے اگر شان مسعود کپتان نہیں ہوئے تو کیا سرفراز احمد کپتان ہوں گے کیونکہ اس بارے میں غورا خوص کیا جا رہا ہے اور پہلی چوائز اس وقت جو ہے وہ سرفراز احمد ہے سب سے پہلے آپ کو بتائیں کہ سولہ رکنی یا پھر سترہ رکنی سکارڈ جو ہے وہ آناؤنس کیا جا سکتا ہے آسٹریلیا کے ٹور میں اور اس میں مشاورت کا سلسلہ جاری ہے شان مسعود مشاورت کر رہے ہیں اس کے علاوہ وہاب ریاض اور محمد حفیظ بیٹھ کر اس معاملے کے اوپر ڈسکس کر رہے ہیں کہ کون سے رکنی کتنے رکنی سکارڈ ہونا چاہیے اور اس میں کون کون شامل ہونا چاہیے ایک مضبوط امیدوار جو ہے سائم ایوب کے طور پر سامنے آئے انہوں نے بہت کم میچز کھیلے ہیں اور قائد اظم ٹروفی اور پاکستان کپ کے اندر اچھی پرفارمنس کا مظاہرہ کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں اس کے علاوہ صاحب زادہ فرہان جو ہے وہ بھی ایک مضبوط امیدوار کے طور پر سامنے آ رہے ہیں میر حمزہ کا نام لیا جا رہا ہے اور کچھ اور بولرز کے بھی نام لیا جا رہے ہیں کیونکہ نسیم شاہ جو آؤٹ ہو گئے ہیں دورہ آسٹریلیا سے اس کے نیمل بدل کے طور پر جو ہے وہ کیا اب حارس روف کو رکھا جائے گا یا پھر میر حمزہ یا پھر اور دیگر کھلاری جو ہیں جنہوں نے پاکستان کپ اور قائد اظم ٹروفی کے اندر اہم پرفارمنس کا مظاہرہ گیا تھا اچھی کارکتگی کا مظاہرہ کیا گیا تھا ان کو زیر غور لائے جا رہا ہے اگر سرفراس کی بات کی جائے تو محمد حفیظ جنہوں نے ٹیکنیکل کمیٹی سے استفعہ دیا تھا اس بات کے اوپر جب ان کی بحث ہو رہی تھی میں آپ کو تھوڑا ماضی کے اندر لے کر جاؤں گا کہ محمد حفیظ جب پاکستانی ٹیم کا اعلان ہو گیا تھا اور پاکستانی ٹیم شاید انڈیا کے ٹور کے لیے روانہ ہو گئی تھی ورلڈ کپ میں اپنی مہم کا آغاز کرنے کے لیے اس وقت ٹیکنیکل کمیٹی جو بیٹھی تھی اس کے نام محمد حفیظ تھے انزمامو لگ اس میٹنگ کے اندر نہیں آئے تھے یہ والی میٹنگ ہے جس کے نام محمد حفیظ نے استفعہ دیا تھا اور محمد حفیظ نے ایک مددہ یہ سامنے رکھا تھا جو اس وقت ٹیم ڈریکٹر ہے اور انہوں نے اپنے آپ کو ہی سلیکٹ کر لیا ہے ایزا بیٹنگ کوچ تو انہوں نے یہ مددہ اٹھایا تھا کہ سرفراز احمد جو ہے وہ کسی بھی طرح ونڈے ٹیم سے ڈراؤپ ہوتا ہوا نظر نہیں آتا آپ نے سرفراز احمد کو ونڈے ٹیم کے اندر جو انڈیا جا رہی ہے ورلڈ کپ کھیلنے کے لیے اس کے اندر سرفراز احمد کو کیوں نہیں رکھا تھا اس لیے محمد حفیظ نے اس بنیاد کے اوپر جو ہے سرفراز کے معاملے کے اوپر کافی بحث کی تھی اور باقاعدہ طور پر استفاہ دیا تھا اس بنیاد پر کہ یہ ٹیم سیلیکشن جو ہوئی ہے یہ میرٹ کی بنیاد پر نہیں ہوئی ہے پسند نہ پسند کی بنیاد پر ہوئی ہے اور وہ کافی غصے میں تھے اور انہوں نے سرفراز احمد کے بارے میں فائٹ کی تھی اس سے اندازہ یہ ہوتا ہے کہ محمد حفیظ ہوئے وہاب ریاض ہوئے یا پھر اور کھلاری ہوئے ان لوگوں کی نظروں میں یہ والی بات ہے کوئی بھی کرکٹ کو صحیح طور پر سمجھنے والا یہ والی بات جانتا ہے کہ ایک جینور کرکٹر ہے سرفراز احمد اور اس کو جو ہے کپتانی کے ساتھ ساتھ ٹیسٹ میچ کے بارے میں بھی پتا ہے ونڈے کے بھی بارے میں پتا ہے کہ کس طرح سیچوشن جب چینج ہوتی ہے کس طرح کی تبدیلیاں کی جا سکتی ہیں ایسا کھلاری ونڈے اور ٹیسٹ ٹیم کے اندر ضرور ہونا چاہیے مگر پاکستان کے اندر یہی چیزیں ہوتی ہیں جیسا کہ ماضی میں ہم نے دیکھا کہ پسند ناپسند کی بنیاد پر پرشی کی بنیاد پر سفارش کی بنیاد پر ٹیم میں سیلیکٹ ہوتی ہیں اس کا نتیجہ سامنے آ جاتا ہے جیسا کہ ورلڈ کپ کے اندر اور پھر اس سے پہلے ایشیا کپ کے اندر سامنے آیا اب صورتحال یہ ہو چکی ہے وہاب ریاض کا پلڑا بھی سرفراز احمد کی اوپر ہے اور محمد حفیظ تو سرفراز احمد کے فین ہیں ہی اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر شان مسود جو ہیں وہ کسی بھی طرح پہلے ٹیس میس سے آؤٹ ہوتے ہیں کیونکہ ان کی انجری جو ہے یہ پاکستان کپ کے جو ونڈے ٹورنامنٹ جاری ہے اس کے اندر کیش پکڑتے ہوئے وہ کیش ڈراب بھی ہوا تھا اور اس کے بعد شان مسود جو ہیں وہ اپنی ٹانگ یا پھر گھٹینے کا مسئلہ جو ہے وہ لے کر بیٹ گئے تھے اور اس کے بعد وہ فیلڈ سے آؤٹ ہو گئے تھے ان کی انجری جو ہے وہ کس نویت کی ہے کیا وہ پہلے ٹیس میچ سے باہر ہوں گے یا نہیں کتنے دن کا ان کو آرام دیا گیا ہے اگر اس طرح کی کوئی صورتحال ہوتی ہے اور شان مسود انجریڈ ہوتے ہیں تو پھر سرفراز احمد جو ہیں وہ ایک واحد امیدوار ہیں جو آسٹریلیا کے پہلے ٹیس میچ کے اندر ٹیم کی نئیہ پار لگائیں گے اور کپتان ہوں گے اسے پہلے چار روزہ ایک میچ بھی ہے اس کے اندر بھی سرفراز احمد جو ہیں وہ ٹیم کی کپتانی کریں گے دیکھنا یہ ہے کہ کیا سرفراز احمد کو ہی محمد حفیظ پہلی چوائش تن لوگ کی یہ بزائیڈ لگ کر دیکھ کر بھی ایسا لگ رہا ہے کہ محمد حفیظ اور بہابریاز جو ہیں یہ لوگ جو ہیں چاہتے ہیں کہ پاکستان کے اندر جو ہے وہ ٹیم کے اندر پاکستانی ٹیم کے اندر جو ہے سرفراز احمد کا ایک مین کردار ہو ونڈے فارمیٹ ہو یا پھر ٹیس فارمیٹ ہو اس کے اندر سرفراز احمد کے تجربے سے مستفید ہوا جائے فائدہ اٹھایا جائے اور اس کے لیے سرفراز احمد کو بیک کرنے کے لیے اب یہی چیز ہوتی ہے کہ سرفراز احمد کو جب ٹیم سے ڈراؤپ کیا گیا بہت سے سابق کھلاری جو ہوتے ہیں یا موجودہ کرکٹر بھی ہیں ان کو جب ٹیم سے ڈراؤپ کیا جاتا ہے وہ ٹویٹ کرتے ہیں پریس کانفرنس کرتے ہیں میڈیا میں آ کر بات کرتے ہیں اس طرح ان کی ساہ خراب ہوتی ہے سرفراز احمد کو جب سے ڈراؤپ کیا گیا تھا جب سے اب تک اس نے ایک لفظ جو ہے وہ اپنے بارے میں نہیں کہا نہ ہی اپنی سیلیکشن کے بارے میں نہ ہی اپنے ڈراؤپ ہونے کے بارے میں اور اس طرح آپ کا قد بڑھتا ہے آپ کی عزت میں اضافہ ہوتا ہے محمد حفیظ اور وہابیاز نے یہ چیز دیکھی کہ اس کو جب باہر کیا گیا تھا جب بھی یہ خاموش رہا اور جب اس کو ہم لے کر آئیں گے تب بھی یہ خاموش رہے گا کسی قسم کا کوئی ریاکشن نہیں آئے گا یہی ایک بڑے کھلالی کی پہچان ہوتی ہے اور بابر آزم نے بھی شاید خیر اس بارے میں یہی چیز کی ہے ونڈے کے اندر جب ان کو کپتانی سٹ آیا گیا ٹیسٹ سے اور ٹی ٹوینٹی سے ابھی تک تو وہ خاموش ہیں آپ دیکھیں آنے والے دنوں کے اندر کیا وہ بھی سرفراز احمد کے نقشے قدم پر چلتے ہوئے نظر آئیں گے کسی قسم کا کوئی ریاکشن نہیں دیں گے یا پھر اپنے دل کی بھی بھڑاس نکالیں گے ایک رپورٹ کے بارے میں بہت زیادہ باتیں ہو رہی ہیں کہ رپورٹ جو ہے جو مکی آرثر نے جمع کرائی ہے کوچ بریڈ برن نے جمع کرائی ہے بابر آزم نے بھی رپورٹ جمع کروائی ہے مینیجر نے بھی رپورٹ جمع کروائی ہے اور اس رپورٹ کے بارے میں لوگ بتا رہے ہیں صحافی جن لوگوں سے ہمارے رابطے ہوتے ہیں اور جو لوگ قریب ترین لوگ ہیں پی سی بی کے ان لوگوں نے یہ بات کی ہے کہ وہ رپورٹ جو جمع کروائی گئی ہے اس کے مندرجات جب سامنے آئیں گے تو یہ خبریں جو ہیں کچھ بھی نہیں ہے ہوش اڑانے والی خبریں جو ہیں وہ سامنے آئیں گی مینیجر نے 35 صفات کی رپورٹ جو ہے وہ جمع کروائی ہے کوچ بریڈ برن نے بتایا ہے کہ بھائی پاکستان کے اندر کیا کچھ غلط ہو رہا ہے پاکستان کرکٹ کے اندر کیا چیزیں صحیح ہونی چاہیے اور اس کے علاوہ مینیجر نے بتایا ہے کہ کیا کچھ ہوا تھا اور پاکستان کرکٹ ٹیم کے میڈیا کارڈینیٹر جو ہیں وہ کیا کچھ کرتے ہوئے پائے گئے تھے ایک ایسی خبر ہے باور آزم بھی اس بارے میں اپنی زبان کھولیں گے اور رپورٹ کے اندر بتائیں گے کہ وہ ان کو کن کن لوگوں نے دھوکا دیا کون کون کھلاری تھے جو ان کی بات نہیں مان رہے تھے کیا ایسا لگا جس کی وجہ سے کھلاری جو ہیں یہ تاثر دیکھنے میں آیا کہ کھلاری جو ہیں وہ جان بوچ کر جیتنے کی کوشش نہیں کر رہے ہیں اپنی لگی لپتی پرفارمیس جو ہیں وہ دیتے ہوئے نظر آ رہے ہیں ان میں کون کون کھلاری شامل تھا کن کن کے اوپر باور آزم نے شب کا اظہار کیا ہے اور ان کا مستقبل جو ہے وہ پاکستان کرکٹ کے اندر کیا ہو سکتا ہے یہ آنے علاوہ وقت بتائے گا اس رپورٹ کے مندرجات یقینی طور پر سامنے آئیں گے کیونکہ پاکستان کرکٹ بورٹ جو ہے وہ اپنے معاملات جو ہے وہ صحیح کرنا چاہتا ہے اور جو چیزیں ٹیم کی اور کھلاریوں کی ہیں کوچس کی ہیں انس کی اندر جو ہے وہ دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی سامنے لانا چاہتا ہے تاکہ پی سی بی کے اوپر کسی قسم کا کوئی الزام نہ آئے ان کو ان کی یہی کوشش ہے کہ ہم لوگ جو ہیں ہم نے پورا ہنڈرٹ پرسنٹ دیا لیکن ٹیم نے وہاں جا کر کیا کچھ کیا انزمام الحق کیوں گئے تھے انڈیا کے ٹور کے اوپر اور بیچ ٹورنمنٹ کے اندر کہاں جا کر انہوں نے اپنی منمانی کی تھی مکی آتر بہت زیادہ بھرے بیٹھے تھے اور انہوں نے اپنی رپورٹ کے اندر جو انہوں نے اتنی بڑی رپورٹ جمع کروائی ہے اس کے اندر انہوں نے کھل کر ساری باتیں کی ہیں کہ کس طرح ڈیزاسٹر ہوا پاکستانی اکور کے ٹیم کا ورلڈ کپ کے اندر اور انڈیا کے خلاف جو میچ تھا اس کے اندر کیا کچھ غلط ہوا اس کے علاوہ مسلسل جو چار شکستیں پاکستانی ٹیم کے حصے میں آئی ہیں اس کے اندر بہت کچھ غلط ہوا تھا مکی آتھر اور کوچ بریڈ برن مارنی مارکل نے بھی رپورٹ جمع کروائی ہے ٹیم مینجر نے بھی رپورٹ جمع کروائی ہے ساری رپورٹ جو ہیں وہ پی سی بی کے پاس پہنچ چکی ہیں اور اب یہ دیکھنا ہے کہ اس کے اوپر کیا ایکشن ہوتا ہے کیا رزوان آنے والے دنوں کے اندر عطاب کو شکار ہوں گے شاہنشاہ آفیدی کیا کچھ کرتے ہوئے پائے گئے تھے باور آزم کے خلاف کون کون سالشوں میں ملوث تھا شاداب خان اور محمد دواز کی بول سپن کیوں نہیں ہو رہی تھی کیا وجوہاتی کے امام الحق جو ہیں وہ مسلسل آؤٹ ہو رہا تھا اور ٹیم کے اندر بھی موجود تھا اور اس کی ٹیکنیک اور اس کے رنس کرنے کی جو رفتار ہے وہ کیوں سلو ہو گئی تھی یہ بہت بڑے سوالات ہیں جن کے جوابات جو ہیں یہ رپورٹ جب سامنے آئیں گی اس کے اندر سامنے آئیں گے اور ہوش اڑانے والی رپورٹ جو ہے یہ بتایا جا رہا ہے بہرحال ابھی دورہ آسٹریلیا کی باتیں ہو رہی ہیں اور اس رپورٹ کے بارے میں ابھی کچھ بھی نہیں کہا جا رہا خاموشی چاہی ہوئی ہے ہو سکتا ہے ایک یا دو دن کے اندر کوئی بہت بڑا دھماکہ ہو اور یہ رپورٹ جو ہیں جب سامنے آئیں تو پھر آپ لوگ کے اور ہمارے بھی ہوش اڑ جائیں کہ کیا کچھ ہو رہا تھا ایک صافی نے بتایا کہ یہ کچھ بھی نہیں ہے جو کچھ بھی سامنے آیا ہے جو رپورٹ کے اندر موجود ہے اس سے لوگوں کے ہوش اڑ جائیں گے اور آنے والے دنوں کے اندر جب یہ رپورٹ کے مندجہ سامنے آئیں گے تو آپ لوگ کو پتا چلے گا کہ جن جن چیزوں کے اوپر ہم لوگ نکتہ چینی کر رہے تھے سوالات اٹھا رہے تھے وہ کچھ بھی نہیں تھے اتنی بڑی بڑی چیزیں ہو رہی تھیں پاکستان کرکٹ کے اندر اور لوگوں کو پتا ہی نہیں تھا اندرون خانہ کیا کچھ چلا تھا کیا کھشڑی پک رہی تھی کسی کو اس بارے میں نہیں پتا تھا اس لئے ان رپورٹ کا سب لوگوں کو بیچینی سے انتظار ہے اور پاکستان کرکٹ بورٹ یقینی طور پر کسی دوسرے راستے سے ویسے تو اس رپورٹ کو آناؤنس نہیں کرے گا کسی دوسرے راستے سے چور دروازے کے ذریعے اس رپورٹ کو لیک کیا جائے گا جو جو چیزیں کھلاڑیوں کے خلاف جا رہی ہیں جو جو چیزیں پاکستان کرکٹ کے خلاف جا رہی ہیں ان چیزوں کو سامنے لائے جائے گا اور یقینی طور پر پاکستان کرکٹ بورٹ کے بارے میں جہاں نشاندہی کی جائے گی کہ یہاں آپ غلط تھے وہ چیزیں مارکٹ کے اندر اور منظر عام پر نہیں آئیں گی ہو سکتا ہے پھر جن لوگوں نے رپورٹ جمع کروائی ہیں وہ لوگ خود آگے بڑھیں اور اس رپورٹ کا وہ حصہ جس کے نہ پی سی بی کے بارے میں انہوں نے نشاندہی کی ہیں غلطیوں کی ان چیزوں کو سامنے لے کر آئیں اس لیے دونوں طرف سے معاملہ جو ہیں وہ کافی گہرے اور کافی ایسے چل رہے ہیں جس کی وجہ سے شائکین کو اور ہم جیسے فینس کو انتظار ہے صحافیوں کو انتظار ہے کہ اس رپورٹ کے اندر کیا ہے جو اتنی ساری دھیر ساری رپورٹیں جو ہیں وہ جمع ہوئی ہیں اس کا ہم کو بھی انتظار ہے آپ کو بھی انتظار ہے سرفراز احمد کپتانی کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں یا نہیں یا پھر کسی اور کو کپتان بنایا جائے گا اور دورہ آسٹریلیا کے لیے جو سولہ رکنی یا سترہ رکنی سکارٹ کا اعلان کیا جا رہا ہے اس میں زیادہ تر پرانے کھلاری ہیں اور بابر آزم محمد رزوان شائنشاہ افریدی اور جس طرح کے دیگر کھلاری ہیں عبداللہ شفیق ہوئے سعود شکیل ہوئے اور جو کھلاری ہیں امام الحق ہوں گے ٹیم کے اندر نہیں ہوں گے اس بارے میں بھی ایک بہت بڑا کوئشن مارک ہے وہاب ریاض کے ان کو سلیک کریں گے ٹیسک کی بنیار کی اوپر کارکتگی کی بنیار کی اوپر یہ بھی آنے والا وقت بتائے گا لیکن ابھی کچھ چیزیں فائنل ہوئی ہیں بتانا قبل از وقت ہوگا کیونکہ ابھی آپ کو بتا دیا اور وہ چیزیں چینج ہوگئے تو پھر آپ بولیں گے کہ آپ جھوٹی جھوٹی خبریں پیلاتے ہیں اس لیے تھوڑا انتظار کیجئے اور جو ہے آنے والے دنوں کے اندر جیسے ہی کنفرم چیزیں سامنے آئیں گی کیونکہ ٹیم تو تیار ہے زکا شرف صاحب انڈیا پہنچیں ہوئے ہیں ورلڈ کپ کا فائنل لگنے کے لیے وہ واپس آئیں گے اس کے بعد وہ دستخط کریں گے اور پھر ٹیم کو اناؤنس کر دیا جائے گا اس لیے کچھ دن اور لگیں گے کون سے کھلاڑی ٹیم کے اندر شامل ہوں گے اس بارے میں جو جو چیزیں سورسز کی ذریعے سامنے آ رہی ہیں وہ ہم آپ کو بتا رہے ہیں لیکن حکمی ٹیم کیا ہوگی یہ زکا شرف صاحب کے سگنیچر کے بعد وہاں بھی آج اس بات کا اعلان کریں گے ویڈیو آپ نے دیکھی ہے اس پر آپ کیا سوچتے ہیں جو کچھ بھی آج بات ہوئی ہے اس پر آپ اپنی کیا رائے رکھتے ہیں کیا آپ کے مائنڈ کے اندر ہے کیا آپ سوچتے ہیں پاکستان کرکلے کے بارے میں ضرور بتائیے گا دیکھنے کا بہت شکریہ